آج ہم اپنی کلاس میں بہت ہی مزیدار قدو کی خیر بنائیں گے اس طریقے سے اگر آپ ایک بار قدو کی خیر بنائیں گے تو بار بار اسی طریقے سے قدو کی خیر بنانا چاہیں گے تو چلیں اسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم لیں گے سوا کلو قدو یعنی ایک کلو اور پاؤ کلو قدو آپ چاہیں تو دیڑھ کلو تک بھی لے سکتی ہیں چار لیٹر دودھ کے لیے تو دیکھیں میں اس قدو کو پہلے چھیل رہے ہوں اگر قدو کولا ہو تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا اور اسے چھیلنے میں بھی آسانی ہوگی دیکھیں میں نے سارا قدو چھیل لیا اب چھیلنے کے بعد ہم اس قدو کو آدھے آدھے حصے میں کاٹ لیں گے یعنی دو ایکول حصوں میں کاٹ لیں گے اور ایک حصے کو ہمیں گریٹ کرنا ہے اور ایک حصے کو ہمیں کٹ کرنا ہے تو دیکھیں میں ایک حصے کو گریٹ کر رہی ہوں بیجوں کو اوائٹ کرتے ہوئے اسے گریٹ کر لیچی میں نے یہاں پر گریٹ کر لیا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ اگر ہم اسے ایسے ہی رکھیں گے تو یہ اوکسیڈائز ہو کر گلیک ہو جائے گا اسی لئے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر رکھیں گے جب تک کہ ہماری قدو کے کھیر کی ساری تیاری نہیں ہو جاتی تو ہمیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر رکھنا ہوگا پانی ڈالنے کے وجہ سے یہ کالا نہیں ہوگا اب دیکھیں یہاں میرے پاس چار لیٹر دودھ ہے یہ ملائی کے ساتھ ہے میں نے اسے اچھی طرح سے گرم کر کے رکھا ہے اب یہاں پر میرے پاس دو ٹی سپون باسمتی چاول ہے اور پچاس گرام میرے پاس سابودانہ ہے اور تین ٹی سپون کسٹڈ پاورڈر ہے دو ٹی سپون میں نے کون فلان لیا اور یہاں پہ یہ ہرا رنگ ہے آپ چاہے تو لیکوڈ کلر بھی لے سکتی ہے یہ پان کلو شکر ہے اور سو گرام کاجو ہے سو گرام بادام ہے اور یہاں پہ میرے پاس آدھا کلو کھوا ہے اب دیکھیں ہم سب سے پہلے یہ دو ٹی سپون باسمتی چاول کو ہم پیس لیتے ہیں اسے آپ بہت اچھی طرح سے پیس کر رکھ لیجئے اب اس کے بعد میں سابودانے کو بھی بھیگو کر رکھ رہی ہوں بس آپ اسے آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے بھیگو کر اب دیکھیں جو آدھا کدو میں نے رکھا تھا اسے میں کٹ رہی ہوں بیجوں کو چھوڑ کر اسے کٹ لیجئے ہمیں اسے گلانا ہے اسی لیے میں اسے کٹ کر رکھ رہی ہوں اب دیکھیں میرے پاس کٹا ہوا کدو بھی ہے اور جسے ہم کو گلانا ہے اور یہاں پر گریٹ کیا ہوا کدو بھی ہے جو کہ میں نے پانی میں ڈال کے رکھا ہے اب دیکھیں ہم گڑے ہوئے کٹو کو گلاتے ہیں پہلے یہاں میں نے پان میں تھوڑا سا پانی ڈالا کٹو ڈوبے جتنا پانی ڈال کر آپ اس میں کٹو ڈال دیجئے اور کٹو ڈال کر اسے آپ گلالیجئے دیکھیں میں نے اسے گیس پر رکھ دیا ہے اور گیس پر رکھنے کے بعد ہم اسے پکا لیں گے گلنے تک آپ اسے بہت اچھی طرح سے پکا لیں گے دیکھیں یہ کٹو گل چکا ہے میں نے اسے پان میں سے نکال لیا ہے اب دیکھیں جو کٹو گریٹ کر کے رکھا تھا میں نے اسے بھی میں پکا رہی آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اُبال لیجئے اسے بہت زیادہ نہ اُبال لیے بس ہمیں پانچ منٹ اسے اُبالنا ہے اور اُبال کر اس کا پانی چھان لینا ہے اب دیکھیں جس برتن میں ہمیں کھیر بنانی ہو اس برتن میں آپ دودھ ڈال دیجئے اور یاد رکھیں اگر آپ سٹیل کے برتن میں بنا رہی ہیں تو آپ کو کنٹینیو ہلانا ہوگا ورنہ داغ لگ جائے گا اب میں نے اس میں سبودانہ ڈال دیا دودھ میں پہلے سبودانہ ڈال دیا پھر میں شکر ڈال رہی ہوں کوشش کریے کہ آپ کسی جرون کے برتن میں ہی کھیر بنائیں تاکہ داغ نہ لگے تو دیکھیں میں اس میں آپ گریٹڈ کٹو ڈال رہی ہوں جو کہ میں نے اُبال کر رکھا تھا آپ اسے بہت زیادہ نہ اُبال لیے بس تھوڑا سا اُبال لیجئے اب دیکھئے میں یہاں پر کون فلور اور کسٹڈ پاوڈر ان دونوں میں تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کروں گی تاکہ جب ہم اسے کھیر میں ڈالے تو یہ لمس نہ بن پائیں اب دیکھیں ہم نے دونوں میں بھی تھوڑا پانی ڈال کر گھول بنائی لیا اب ان دونوں چیزوں کو کھیر میں ایڈ کرد earns میں نے کون فلور ڈال دیا کسٹڈ ڈال رہی ہوں کسٹڈ پاوڈر ڈال رہی ہوں دونوں کو آپ ڈال دیجئے اب ہمیں اس میں فسے ہوئے چاول ڈالنے ہیں فسے ہوئے چاول ڈالنے کے لیے بھی میں پانی میں اس کا گھول بنا لوں گی پانی لیا میں نے فسے ہوئے چاول ملا دیئے اس میں اور پھر میں نے اس کو کھیر میں ایڈ کر دیئے اب دودھ میں ان ساری چیزوں کو ہمیں مکس کر لینا ہوگا آپ اسے اچھی طرح سے ملا لیچی یاد رکھئے سٹیل کے برتن میں جب ہم کھیر بناتے ہیں تو اسے کنٹینیو گھلاتے رہیے ورنہ آپ تھوڑا بھی اگر بھول جائیں گی تو داف لگ جائے گا تو اب دیکھئے یہاں میرے پاس ہری لائچی ہیں اور ان ہری لائچی کو ہم چھیل لیں گے آپ چاہیں تو اسے پیس کر بھی ٹال سکتی ہیں دیکھئے میں نے اس کے دانے نکال دیئے ہیں دانے نکال کر آپ اسے کھیر میں ایڈ کر دیچئے اب یہاں پر میرے پاس ابلہ ہوا قدو ہے اسے مجھے بہت باریک پیس لینا ہوگا دیکھئے میں نے اسے باریک پیس لیا اور پیسنے کے بعد ہمیں اسے کھیر میں ڈالنا ہے کھیر میں ڈالتے وقت میں اسے تھوڑا سا دودھ ڈالوں گی تاکہ یہ آسانی سے کھیر میں مکس ہو جائے اب میں نے کاجو اور بادام کا پاورڈر اسے مکس کیا ہے جو پچاس پچاس گرام کاجو بادام میں نے پیسے تھے وہ اس میں میں نے مکس کر لیا اور پچاس پچاس گرام کو باریک کاٹ کر رکھئے تاکہ ہم اسے باریک میں ڈال پائیں اب اسے آپ اچھی طرح سے پکا لیجئے یہ گاڑی ہونے لگے گی اب ہم میں اس میں کھوہ ڈال رہے ہوں کھوہ بھی ڈال کر اسے پکا لیجئے یہ کھیر گاڑی اور بہت ہی مزیدار ہو رہی ہے اب کھیر بننے کے بعد آپ گیس کو سم کریے اور اس کے بعد اس میں ہرارنگ اور آئس کریم ایسنس ڈال دیجئے اور تھوڑا سا پکا لیجئے اب میں نے ڈرائی فروٹس ڈال دیئے جو کاٹ کر رکھے تھے میں نے اب اسے ہلکا سا پکا لیجئے پہلے ہی ہم نے آلڈی بہت پکا لیا تھا اب اسے ہلکا سا پکا لیجئے پھر اسے تھنڈا کیجئے تو دیکھیں ہماری کھیر تیار ہو چکی ہے تھنڈی ہونے کے بعد آپ اس پر کریم ڈال دیجئے آپ چاہیں تو آئس کریم بھی ڈال دیجئے تو دیکھیں یہ ہماری بہت ہی شاندار کھیر تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو اسے جلدی سے لائک کیجئے اور ہمارے ویڈیوز اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے سواس بیس کلاسز کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ڈیلیشیوز اور یوسفل ریسیپیز کو کریکٹ طریقے سے سیکھ پاؤ تو تھانکس فور وچنگ می ویڈیو موسیقی